بھئی چلیے صاحب آج اس ویڈیو کی شروعات بہت زبردست لائن سے کرتے ہیں کہ جندگی جینا آسان نہیں ہوتا بنا سنگھرس کوئی مہان نہیں ہوتا اور جب تک نہ پڑے پتھروں پر چوٹ پتھر بھی بھگوان نہیں ہوتا میں جانتا ہوں سٹوڈنٹس کے اس سمیں آپ کے دماغ میں بہت ساری چیزیں چل نہیں ہوں گی آپ اپنے اگزامز کے لیے بہت پریشان ہیں لیکن کیا پریشانی سے سبھی چیزوں کا سمادھان ہو سکتا ہے آپ کی سمسیہ کا سمادھان ہو سکتا ہے جباب ہے بلکل نہیں تو آج اس ویڈیو کے مادہم سے ایک ایسے ٹاپک کو ٹچ کرنے والے ہیں جو کہیں نہ کہیں آپ کی شمسیاؤں کو کم کریں گے اور آپ اپنے اگزامز کی تیاری بلکل سانت دماغ سے بہت پوفیکٹ طریقے سے کر پائیں گے جہاں صاحب آج اس ویڈیو کے مادہم سے ہم بات کریں گے کہ جنوری سے وہ تین عادتیں ایسی کون کون سی ہیں جن کو اپنا کر آپ بھی اپنے اگزامز میں ٹاپر بن پائیں گے یا جتنے بھی ٹاپر سٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان تین عادتوں کو اپنے دینک جیون میں استعمال ضرور کرتے ہیں اپنے روج کے سٹیڈی روٹین میں استعمال ضرور کرتے ہیں تو آئیے اپنے اس ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں جو پہلی عادت آپ کو آج سے ہی اپنانی ہے یعنی کہ جنوری سے اپنانی ہے وہ یہ ہے کہ ٹائم منیزمنٹ کرنا اچھے سے سیکھیں میں اپنے پرتیک ویڈیو میں یہ چیز کہتا ہوں کہ جس دن آپ ٹائم منیزمنٹ کرنا سیکھ جائیں گے آپ کے ساری جو کام ہے وہ سبھی ایک دم پوفک ٹائمنگ پہ ہوگا نشت طور پہ آپ ساری چیزوں کو اچھے سے کمپلیٹ کر پائیں گے آپ سوچتے ہیں نا کہ میں ٹائم ٹیبل بناوں گا اور اس کے مادہم سے پڑھوں گا لیکن کیا ہوتا ہے دو دن وہ ٹائم ٹیبل فالو ہوتا ہے پھر ٹائم کے کارڈ جو ہے وہ ٹائم ٹیبل دھیرے دھیرے چھوٹتا جاتا ہے پھر نیا بناتے ہیں پھر وہ بھی پالن نہیں ہوتا پھر دوسرا بناتے ہیں اس طریقے سے کرتے رہتے ہیں تو وہ ٹائم ٹیبل آپ سے فالو کیوں نہیں ہوتا کیونکہ آپ کا ٹائم منیزمنٹ کرنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے فور اگزمپل آپ نے آس ٹائم ٹیبل بنایا اسے دو دن تک تو بہت انرجی کے ساتھ فالو کریں گے لیکن اس کے بعد جیسے جیسے آپ کا ٹائم منیزمنٹ بگرتا جائے گا وہ ٹائم ٹیبل آپ کو فالو کرنا اچھا نہیں لگے گا اور لاسٹ میں آپ ٹائم ٹیبل فالو کرنا چھوڑ دیں گے تو آج سے آپ کو ایک جنوری سے یا جنوری سے آپ کو یہ ٹھان لینا ہے کہ اب سے جب سے میں یہ ویڈیو دیکھ رہا ہوں اپنے ٹائم منیزمنٹ کو بہت تگڑے طریقے سے فالو کرنا ہے جس سے اگزامز کی تیاری ہم کم سمیے میں ہی بہت بہترین کر بائیں موبائل چلاتے بھی ہیں تو ٹھیک ہے چلا یہ کوئی بات نہیں میں بھی چلاتا ہوں ہر کوئی وقتی چلاتا ہے ایک ٹوپر سٹوڈنٹ بھی چلاتا ہے لیکن اس کے لیے بھی ایک ٹائم ٹیبل نردھارت کیجے نا کہ دن بھر میں مجھے ایک گھنٹے موبائل یوز کرنا ہے اور وہ بھی کب کرنا ہے یہ ایک دم نشت ہونی چاہیے پڑھتے ہیں تو اس کے لیے بھی ٹائمنگ نشت ہونی چاہیے کہ کب کب آپ کو کون سا سبجکٹ پڑھنا ہے کب آپ کو بک سے ریویزن کرنا ہے کب آپ کو کوئی نیا چیز پڑھنا ہے تو یہ ساری چیزیں ٹائم منیزمنٹ کے طور پر آتی ہیں اگر آپ کا سارا شیڈیول فکس ہے کہ کب آپ کو پڑھنا ہے کب آپ کو سونا ہے کب آپ کو ٹیوشن جانا ہے یا کب آپ کو کیا کرنا ہے تو نشت طور پر آپ کا سارا کام ٹائم صحیت جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے منٹین ہوتا رہے گا نہیں تو پھر آپ اس گڑیا کی طرح سوچتے رہیں گے جیسے یہ سوچ رہی ہے ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ ہمیں کون سا کام کب کرنا ہے ہمیں ریویزن کب کرنا ہے ہمیں موڈل پیپر کب سولپ کرنا ہے ہمیں نئی چیزیں کب پڑھتی ہیں تو یہ سارا سمیہ سوچنے میں ہی نکل جائے گا پھر پڑھنے کے لیے کیا بچائے گا اس لیے ٹائم منزمنٹ کرنا بہت ہی ضروری ہے سٹوڈنٹس آج سے آپ کو مجھ سے یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ ایک مہینے تک کم سے کم ایکزام ٹائم تک تو ٹائم منزمنٹ کا عادت بنائیے کہ سارے ٹائم کو ہمیں نشت طور پر اچھے طریقے سے منج کرنا ہے کب کیا کرنا ہے کب کیا کرنا ہے یہ ہمارا فکس ہونا چاہیے تب ہی ہمارا زیادہ سمیں ویرث نہیں ہوگا اور اپنے جتنا بھی لیمیٹڈ سمیں ہمیں ملا ہے اس کا صحیح سے ہم اپیوگ کر بائیں گے تو مجھے امید ہے کہ پہلے ٹاپک کو میں بہت اچھے سے ایکسپلین کر بایا ہوں دوسری عادت جو آپ سبھی کو اپنانی ہے وہ یہ ہے کہ کتاب زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور لکھنا سیکھیں بھائی دیکھیں صاحب ایکزام بہت نزدیک آ رہا ہے ایسے میں جتنے بھی رٹنے والے سٹوڈنٹ ہیں نا جو رٹنٹو توتا جسے کہتے ہیں وہ بہت پریشان ہوں گے اگر آپ دیکھیں گے تو ان کو ہسی آئے گی کیونکہ وہ ایک کوئشن کو کم سے کم آدھے گھنٹے میں رٹھتے ہیں لیکن آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے دوسری سروع میں کتاب پڑھنے سے آپ کو سمجھ نہیں آئے گا لیکن لاغتار دو دن تو پڑھئے آپ اور اس میں جو جو چیز پڑھا ہے لکھتے سمیں جو یاد آ رہا ہے وہی لکھئے ٹھیک ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لکھنے کی کیپسٹی بڑھے گی آپ کے سمجھنے کی کیپسٹی بڑھے گی اور بینا رٹے آپ کوئی بھی کوئی بھی کوئشن کو بہت تگڑے طریقے سے سمجھ پائیں گے تو آج سے آپ کو یہ بھی عادت لگانی ہے کہ کتاب زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے اور لکھنے کی پریکٹس آپ کو بنانی ہے جتنے بھی بدھمان لوگ ہوئے ہیں آپ ان کی اگر بیوگرافی دیکھیں گے تو وہ سارے لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ بکس پڑھتے تھے ساید اسی لیے ان کا دماغ اتنا ڈبلپ تھا یا کسی بھی چیز کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیتے تھے تو ویسے ہی عادت آپ کو بھی اپنانی ہے کہ آج سے آپ کو اپنی بکس بکس نہیں ہے تو کوشن مینک نہیں ہے تو نوٹ سے آپ کو پڑھنا ہے اور پڑھتے پڑھتے جو ہے جو جو چیز سمجھ آ رہا ہے اس کو لکھتے چلنا ہے جس سے آپ کی لرننگ کیپسٹی بھی بڑھے گی اور رائٹنگ کیپسٹی بھی بڑھے گی جس سے آپ اپنے اگزامز میں بہترین پردرشن کر پائیں گے تو مجھے امید ہے کہ دوسری عادت کے بارے میں بھی بہت تگڑے طریقے سے میں ایکسپلین کر پایا ہوں اور آج سے آپ نشت طور پر اس عادت کو اپنائیں گے لاسٹ عادت جو کی بہت سارے سٹوڈنٹس کے اندر یہ گلتی رہتی ہے اور یہی عادت نہ اپنانے کے کارڑ وہ سٹوڈنٹ اپنے اگزامز میں فیل ہوتے ہیں کیا ہے بھئی لاسٹ یعنی تیسری جو عادت اپنانی ہے آپ کو اسی جنوری سے وہ یہ ہے کہ اگزام تک صبح اٹھنے کی عادت ڈالے بھائی دیکھیں صاحب اگر میں اپنی بات کروں میں بہت آلسی تھا لیکن جیسے ہی میرا اگزامینشن ایک مہینے آیا سارا چیز بھلا کے اور صبح اٹھنا پرارمب ہو گیا کیونکہ آپ کو اپنے دماغ کو سمجھانا ہے کیونکہ ابھی جو آپ کا دماغ ہے اس میں بہت ساری جنجیریں لگی ہیں اس جنجیر میں لگے تالے کو آپ کو کھولنا ہے تاکہ اپنے دماغ میں لگے ان جنجیروں کو آپ ہٹھا پائیں اور دماغ کا بلکل صحیح استعمال کر پائیں میں آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ صبح اٹھنے کے لیے نہیں کہوں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ بہت سارے سٹوڈنٹس کی نید نہیں کھلتی ہے لیکن ماتر ایک مہینہ ون منت کے لیے آپ یہ میری بات مان لیجے اگر آپ نے ایک مہینے تک صبح اٹھنا پرارمب کر دیا چلیے چھوڑیے چار بجے اگر آپ نہیں اٹھتے ہیں کوئی بات نہیں چار بجے نہیں اٹھتے ہیں کوئی بات نہیں پانچ بجے تو اٹھ جائیے ٹھیک ہے پانچ بجے اگر آپ نہیں اٹھتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں چھ بجے تو اٹھ جائیے لاسٹ لاسٹ چھ بجے تک آپ کو اٹھی جانا ہے اور اگر آپ چار بجے اٹھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے بھئی اور اٹھ کے اور آپ جتنے بھی ہارٹ سبجیکٹ ہیں سب کو پڑھئے لگتار ایک مہینہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ ایفیکٹ دیکھیں گے کہ صبح پڑھنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ سبھی سٹوڈنٹس کے دماغ میں جو صبح نہیں اٹھتے ہیں یہ ایک پرکار سے جنجیر لگی ہے اور اسی جنجیر کا جو تالہ ہے وہ آپ کو کھولنا ہے اگر آپ نے اس جنجیر کا تالہ کھول لیا تو آپ اپنے برین کا اپنے من چاہا طریقے سے استعمال کر پائیں گے اور اس کو صحیح ڈائریکشن میں لے کے جا پائیں گے اور اگر آپ نے صبح اٹھ کے پڑھنا پرارم بھی کر دیا تو اگر ہم پشلے دنوں میں آپ کے برین کی بات کریں اور اب کی بات کریں تو صبح اٹھ کے پڑھنے پر دیکھا گیا ہے کہ برین بہت تیجی سے کام کرتا ہے کیونکہ صبح اگر آپ اٹھتے ہیں وہ آپ کو سمجھ میں زیادہ آتی ہیں تو مجھ سے وعدہ کیجئے سٹوڈنٹس کی آج سے آپ ان تینوں ٹپس کو اپنائیں گے کومنٹ شیکشن میں ضرور لکھئے گا کہ کون کون آج سے ان تینوں ٹپس کو اپنانے والا ہے اور اگر آپ نے تینوں ٹپس کو اپنا لیا تو یہ نشت طور پر پڑھتے جب میں اس سمجھو بہت سارے سٹوڈنٹس کی سونے کی عادت ہے یہ چلی جائے گی اور پھر آپ اپنے اگزامز کی پوفیکٹ تیاری کر پائیں گے زبردست تیاری کر پائیں گے تو مجھو امید ہے سٹوڈنٹس کی میں تینوں عادتوں کو بہت اچھے سے ایکسپلین کر پایا ہوں اور آپ کو لکھنا پڑے گا کہ میں آج سے ہی صاحب اس ٹپس کا استعمال کرنے والا ہوں تاکہ میں اگزامز میں اپنے زبردست پردرشن کر پاؤں کیونکہ بہت کم سمیہ ہیں سٹوڈنٹس اور اگر آج سے آپ نے ان تینوں ٹپس کا استعمال نہیں کیا تو پھر بہت دیر ہو جائے گے سٹوڈنٹس تو مجھو امید ہے کہ میں اپنی باتوں کو بلکل سپسٹ طریقے سے آپ تک رکھ پایا ہوں اگر یہ بات آپ کو اچھی لگی تو اپنے سبھی دوستوں میں پہنچائیے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور بہت ساری ویڈیوز کا لنک بہت سارے سمارٹ سٹیڈی ٹپس کا لنک ہم ویڈیو کا ڈسکرپشن میں دیتے ہیں آپ انہیں بھی ضرور دیکھئے گا لیکن زیادہ موبائل استعمال نہ کرے پڑھائی پہ زیادہ دھیان دے گوڈ بلیس یوال سٹوڈنٹس لیویوال ٹیک کیئر